اصل میں جب نبیل اسلام حجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو آپ نے مساک مدینہ ایک کیا آپ کو پتہ ہے معاہدہ کیا وہاں پہ جو یہودی عباد تھے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ جب مدینہ پر حملہ کرے گا کوئی باہر کا بندہ تو ہم جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کریں گے یہ یہودی قبائل بھی ہمارا ساتھ دیں گے تو تین یہودی قبائل اس وقت عباد تھے نمبر ایک بنو قینقا دوسرا تھا بنو نزیر یہ ویسے لوگ نزیر بولتے ہیں یہ نون کے اوپر زبر ہے بواد ہے نوویر اور تیسرا تھا بنو قرائزہ یہ تین یہودیوں کے قبائل تھے جو صدیوں سے وہاں پر عباد تھے شام سے نکل کے یہاں پہ چونکہ یہ سرزمین ذرا زرخیز تھی مدینہ شریف کی تو یہاں پر عباد ہوئے تھے کاشتکاری کا فن بھی جانتے تھے اور سودی نظام میں انہوں نے جکڑا ہوا تھا پورا مدینہ لیکن ظاہرہ مال والے تھے ویسے بزدل تھے اوس اور خزرج کو آپس میں لڑواتے رہتے تھے تاکہ ان کا اپرینڈ رہے کیونکہ اوس اور خزرج جو ہیں وہ بڑے جنگجو لوگ تھے اور جب کبھی کوئی لڑائی بھی ہوتی تھی تو وہ پھینٹی لگاتے تھے یہودیوں کی اور یہودی ان کو کہا کرتے تھے ابھی تو تم ہمیں مارتے ہو لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا ان کے ساتھ مل کے ہم پھر جب کتال کریں گے تو پوری دنیا پہ ہم فتح حاصل کر لیں گے لیکن وہ دن نہیں آیا نبی علیہ السلام نے جب دعوت حق بلند کی اور خزرج کے کچھ لوگ حاج کے لیے آئے تھے مکہ شریف انہوں نے دیکھا ہے یہ کوئی نیا نبی ہے انہوں نے کہا یہ وہی نبی نہ ہو اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے کر رہے ہیں ہم کیوں نہ ایمان لے آئے ہیں اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے اور یہودی جن کے پاس ڈنیکٹ ہدایت تھی انہوں نے اسلامی قبول نہیں کیا سعید ابن ماز اوس کے جو قبیلے کے سربراہ تھے اور سعید ابن عبادہ خزرج کے لیڈر تھے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا پورے قبائل مسلمان ہو گئے یہودی انہوں نے مسلمان اسلام ہی نہیں قبول کیا بارل نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے خزرج کا یہ ایک منافق تھا عبداللہ ابن عبی اس کے بارے میں یہ تیہ ہو چکا تھا کہ یہ سردار جائنٹ سردار اوسر خزرج کا بن جائے گا نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو اس کی سرداری گئی اس کو غصہ تھا اس نے اوپر سے اسلام قبول کر لیا اور اندر سے اسلام کا سب سے بڑا دشمن رئیس المنافقین نام عبداللہ بیٹا صحابی ہے اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے باپ رئیس المنافقین اب یہ جو تین بڑے قوائل تھے نا یہودیوں کے وہ بنو قینقہ بنو قرائزہ اور بنو نظیر اردو میں نظیر کہیں گے عربی میں نوویر وعد ان کے ساتھ یعنی جوائنٹ یہ معایدہ ہو گیا کہ تم ہمارا ساتھ دو گے جب بھی مدینہ پر مشرقین عرب نے حملہ کیا ہم جوائنٹ ڈیفینس کریں گے بالکل ٹھیک ہے دوسرا آپ علیہ السلام نے معاقات کر دی ایک انسار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی منا دیا یہ دو بڑے کام آپ نے کیے کیونکہ ماجرین بچارے اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں پر آگے تھے انصار نے اپنی مال میں بھی اپنی ایون کسی کی دو بیوییں تھی تو کہا کہ ان میں سے پسند کر لو جو بیوی پسند ہے اس کو طلاق دیتے ہیں تم شادی کر لو اتنی قربانی انصار مدینہ نے دی اب ہوا یہ کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر پہلے بنو قینقہ نے بد اہدی کر دی نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے غداری کی غزوہ بدر کے فوراں بعد نبی علیہ السلام نے بنو قینقہ کو شہر بدر کر دیا مدینہ شیف سے باہر نکال دیا اب پیچھے دو قبیلے بچ گئے ان کو سبق سیکھنا چاہیے تھا لیکن انہیں سبق نہیں سیکھا الٹا مسلمانوں کو دھمکیاں لگاتے تھے یہ تو بنو قینقہ ہی تھے جو بھاگ گئے کبھی ہمارے سے تم لوگوں کا واسطہ پڑا نا تو پھر تمہیں بتائیں گے کنے بی اندر سو ہوند ہے قریش مکہ ہی تھے جو تم سے جنگ ہار گئے بدر کی کبھی ہم سے جنگ ہوئی تو پتا چلے گا یہ پھر دھمکیاں لگایا کرتے تھے بنو نظیر تو اگلی باری پھر ہی نہیں کیا گئی غزوہ عود کے بعد اور لڑنے کے لیے کیا یہ اپنے آپ کو ان کلوں میں بند کر کے بیٹھے رہے حتیٰ کہ چھ سات دن کے معاصل کے بعد پھر خود ہی امادہ ہوگے کہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں ہمیں مارا نہ جائے تو یہ پھر شہر بدر ہو گئے اسی میں صورت میں آئے گا پھر اللہ تعالی نے کہا ایک قبیلہ بچ گیا ہے انتو سی عبرت حاصل کرو اگلی واری تو اڑی ہے لیکن وہ بھی باز نہیں ہے یہودی ہے ہی بد اہد ہے انہوں نے اللہ سے بد اہدی کی ہوئی ہے تو غزوہ احزاب غزوہ خندق کے موقع پر بنو قرائزہ نے پھر بد اہدی کی مشرقین عرب کے ساتھ مل گئے اور نوعیم صحابی تھے جن کا میں نے واقعہ سنایا تھا جن کی وجہ سے پورا یہ لوگ ننگے ہوئے حتیٰ کہ پھر سعید ابن مواز کو انہوں نے اپنا سالس مقرر کیا صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے نبیل اسلام تو شاید معافی کر دیتے سعید ابن مواز نے کہا جی ہم تو پھر وہی فیصلہ کریں گے جو تورات میں لکھا ہے کہ بد اہدی کی سزا قتل ہے تو ان کے جتنے جوان ہیں مقتل کیے جائیں عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائیں اسی کے بارے میں ابو دعود میں آتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے کپڑے اتار کے جب میرے زیر ناف بال چیک کیے گئے تو وہ نہیں ہوگئے گئے تھے تو مجھے بچوں میں شمار کیا گیا تو چھوڑ دیا گیا وہ صحابی بن گئے بالنگ نہیں ہوئے تھے باقی لوگ قتل ہوئے جارہے ہیں مسلمانوں کے قتل کا فتوہ انہوں نے جاری کیا تھا کافروں کو راستہ دے رہے تھے آپ کو پتہ ہی نہ آپ بے فگری سے بیٹھے ہیں اور پیچھے سے کافر آپ پہ ٹوٹ پڑے تو اگر وہ بد اہدی کامیاب ہو جاتی اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے نبی الاسلام کو نہ بتاتا تو مسلمانوں نے قتل ہونا تھا تو قتل کے بدلے قتل ہیں تو بنو قریضہ کے پھر شامت اس وقت آئی